حضرت بقیت اللہ العظم فرمائے تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے تمام حجات کی براغری کے لیے ملکے بہوازِ بدن صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ بسم اللہ الرحمن الرحیم قدیب رحمتی کے یاد اور راہنین تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے صلاحات کرنے نعرہ تکبیر نہیں ایسے نہیں جب تک کہ جو سوئے ہوئے ہیں جاگے گے نہیں تب تک اگلے جملے عرض نہیں کروں گا نعرہ تکبیر الحمدللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت اگلا وہ نعرہ ہے جو ہر مومن اور منافق کی پہجان کراتا ہے ہر دل کی محبت اور ایمان کو جگاتا ہے اور ولایت علی کے نور کو دلوں میں ملد کرتا ہے رسالت کی پہجان کراتا ہے کون محمد والا ہے نعرہ حیدری اجرت ہے سامین زیبقار محبان آل ادھار حوالیان حیدر قرار عاشقان عباس علمدار سرمزدانِ بابِ ولایتِ قرار علمانِ بطول اجازت ہے شکر اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس قریم رب نے سیدہ کی نالینِ پاگ سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کے دلوں میں پھر آیتِ علی کے موتیوں کو بھر کے اس دنیا و آخرت میں مالا مال کر دیا ہے اگلے جملے تمام تاریفیں ہیں اسی واجب الوجود کے لیے بلکہ جملہ بدل دوں تمام تاریفیں ہیں اسی لنگ جزل والا جزال کے لیے کہ جو اس وقت بھی تھا جب تھا بھی نہ تھا جو اس وقت بھی تھا جب تھا بھی نہ تھا اگلے جملے سنین تمام تاریفیں ہیں اسی واجب الوجود کے لیے کہ جسے جو اتنا دور ہے کہ میلوں کی مسافت اسے میسر نہیں اور قریم اتنا ہے کہ شہرائے خودی پہ چل پڑوں تو خود سے پہنے خدا سے ملاقات ہو جاتی ہے ساہر اتنا ہے کہ اس کے عاشقوں کو اس کے انعوہ کچھ سجھائی نہیں دیتا مخفی اتنا ہے کہ دھونٹے دھونٹے مر جاؤ پر دکھائی نہیں دیتا مخفی اتنا ہے کہ دھونٹے دھونٹے مر جاؤ پر دکھائی نہیں دیتا اگر اسے کسی سے بھول نہ ہو مگر سنائی نہیں دیتا اگر اسے کسی کی زیارت کا شوق ہو جائے تو پندے کو تور پہ بنا کے تور کو دور دیتا ہے اگر کسی بندے پہ تیل آ جائے اسے فرش سے اٹھا کے عرش کی فیان آج کرا دیتا ہے آج ہے محمد کا ذکر اور جہاں ہوتا ہے پیمبر کا ذکر وہی ہوتا ہے علی کا ذکر پیمبر وہاں پہ یہاں آرش والوں کے سامنے تو کیا فرش والوں پہ علی علی کرتے تھے اللہ بھی محمد کے سامنے آرش پہ علی علی کر رہا تھا میں آپ کے سامنے ابھی میں اس بات پہ آئی گیا ہوں کہ پیمبر آرش پہ گئے تھے اللہ کا دل محمد پہ آیا اس نے آرش پہ بلایا تو جملہ بدل کے کہوں جلی نے نبی کو آرش پہ بلا کے علی کے لہجے میں بات کر کے دنیا والوں کو بتایا جس کا محمد عاشق ہے اسی کا اللہ عاشق ہے کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں ہاں کتاب میراج کتاب میراج اور نبی کتاب کا نام ہے اس میں بھی اہل سنت مکتب کی ہے اس میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ جب محمد آرش پہ گئے تو اللہ نے علی کے لہجے میں بات کرتے ہیں علی کے لہجے میں گفتگو کی کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں اللہ کو علی سے کیا مطلب تھا کہ علی کے لہجے میں گفتگو کی تو آؤ اگر کوئی بندہ کسی محمان کو اپنے گھر بلاتا ہے عداب زیافت یہ ہے کہ بندہ محمان کو وہی چیز دیتا ہے جو پسند کرے بندے کو ہوا پہنے پسند کریں آپ اس کے سامنے لے آئے سادھے چاہتے ہیں بندہ کھے گا یہ کیا ہے آپ تو عداف زیافت پتا نہیں ہے کیونکہ آنے سے پہلے مہمان سے پوچھا جاتا ہے مہمان شرم کرے تو اس کی پسند اور ناپسند کو وہ جانتا ہے جس نے محمد کو خلق کیا کیا وہ نہیں جانتا تھا محمد کس کو پسند کرتا آؤ ہم ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں انہیں بتاتے ہیں اگر پیمبر کو علی سے زیادہ کسی سے عشق تھا تو تم بولے آؤ اللہ اسی کا رہ جا پیمبر کو علی سے علاوہ کسی سے اتنا عشق نہ تھا اسی لیے جب اس عاشق نے اس عاشق کو بلایا وہ اللہ آرچ پہ عاشق ہے محمد کا محمد عاشق ہے علی کا علی عاشق ہے اللہ کا توجہ ہے اس نے بولایا پیمبر یہاں میں ایک روایت کرتا ہے یہ روایت فضائلِ حلیقیت کتابے پانچ سو بھیس یا بائیس سبوں کی اس میں یہ روایت ہوئی پیمبر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پانچ چیزیں عطا فرماتا جو مجھے دیں ان میں علی کا حصہ بھی لگتا بہنی جیڑی 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 جی علی کے لئے پندے ہگائے کا حالت یہ تھی میں عرش پہ تھا اللہ کہہ رہا تھا محمد نیچے دیکھا جب میں نے نیچے دیکھا علی مجھے دیکھتا تھا میں علی کو دیکھتا تھا یہ جو کعب اکل سائن او ادھنا کی منزل یہی ہے کہ ایک یا دو دین کمان کا معاصلہ کیا کیا وہ اس بردے میں رہتے ہوئے خدا کا تھا سمتے نا عرش پہ جب محمد پہنچے تو وہاں فرش پہ علی تھا اللہ نے بردے ہڑا محمد کے بستر پہ سونے والا علی لیٹے ہوئے آسمان کی باتیں دیکھ رہا ہے عرش کے مناظر دیکھ رہا ہے محمد علی کو لیکھتے ہیں علی محمد کو لیکھتا ہے پیمبر دیکھ کے کہتے ہیں مالک اللہ بات دھوم سے کرنے آیا ہوں تم علی کو دکھا رہے ہو عرش محمد تیرے دل میں جو علی ہے میں چاہتا ہوں علی بھی وہ منظر دیکھے جو تُو دیکھ رہا ادھر سے گفتگو شروع ہوئی بات نہیں کس طرح کا منظر تھا عبداللہ ابن عباد جب پوچھنا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں میں میراج پہ گیا میراج پہ ہوا کیا تھا کہا عبداللہ سننا چاہتا ہے جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا جس ہوا لاکھ نبیوں نے آکے مجھے سلام کیا سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ جب آپ فرش پہ جائیے گا جسے فرش پہ چھوڑ کے آئے ہیں اسے ہمارا سلام کہیں گے کہ دوسرے پہ پہنچا تھی ابراہیم خرید ملے تیسرے پہ پہ پہنچا جو سو لاکھ نبیوں کے علاوہ سارے ملائکہ نے سفے ماندی آکے اپنے ہاتھ ہمارے قدموں پہ لے گئے کہ محمد نبی اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا ہو گیا آپ کو مولا کہ آپ کی زیارت کا شر پتہ فرمایا لیکن جب آپ فرش پہ جائیے گا اس امیر کو جسے اللہ نے بنایا ہے پتہ چلا بندوں کے بنایا ہوئے امیر اور ہوتے ہیں اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتے ہیں پیمبر کہتے ہیں کہ یہ منظر آرش کا کس کا حائص میں آرش پہ آیا ہوں لوگ علی کی باتیں کر رہے ہیں کچھو تھے آسمان پہ پہنچا تو وہاں جا کے دیکھا ایک پرسی لگی ہے مسند لگی ہے مسند ربیمبر میں بیٹھا ہے علی کہا میں پریشان ہو گیا کہ علی اور یہاں کہاں کہا سارے ملائکہ اس کا تواب بھی کر رہے ہیں علی کے چہرے کو دیکھ کے اپنی عبادت کا نجھ بھی لے رہے ہیں کہا میں نے پوچھا مالک اللہ میں تو علی کو فرش پہ چھوڑ کے آیا ہوں تو علی کو آرش پہ کیسے رکھے ہوئے ہیں کہا میرا نبی جب سے تیری لسان وحی نے یہ کہا انظر وجہ علی جبن علی طالب عبادہ اے محمد سارے ملائکہ مجھ سے آکے کہنے لگے مالک اللہ یا علی کو ہمارے پاس عرش پہ بھلا یا ہمیں فرش پہ بھید کہا اسی وقت علی کی شبیح بنا کے اللہ نے عرش پہ رکھا تم عرش والے علی کی زیارت کرے تمہیں فرش والے کا عجر ملے گا جو ہے جو کہتے ہیں نا شبیح بنا نا بیدت ہم سے کہتے ہیں پہلے جا اللہ سے بات کر اگر اللہ نے نہیں بنائی ہم بھی نہیں بناتے شبیح بنانے سے نسبت ہوتی ہے اور نسبت سے عجر ملتا ہے یہ لوگ گئے دو میں لکڑی کی پوجہ کرتے ہیں بابا ہم لکڑی کی پوجہ نہیں یہ جو نسبت ہے اس کا احترام کرتے ہیں وہ علم علم نہیں ہوتا جو علم اب پاس سے منصوب نہ ہو یہ جو پی ٹی آئی کا جھنڈا ہو یا نون لی کا مارو نہ کسی کبھی زمین پہ پڑے ہوتے ہیں کبھی ہاتھ میں ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی نسبت ہے دنیا سے مجھے یقین سے بتا تاریخ میں کوئی ایسا علم دکھا جس میں افاظ کا نام لکھا ہو اور زمین پہ ماں ہو چاہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے چھوٹا بھی ہے احترام بھی کرتا ہے پتا چلا دنیا کا علم اور ہوتا ہے آخرت کا اور ہوتا ہے نبی فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس سن 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 پانچ میں آسمان میں پہنچا تو مجھے اور ملائکہ نے سلام کیا پھر یہی کا جب آپ فرض پہ جائیے گا علی کو ہمارا سلام کہیے گا جب میں اللہ کے پاس وہاں موجود تھا جہاں ایک مدے میں خفی نہیں جلی تھا اور اس طرف نبی تھا لہجہ علی کا تھا گفتگو علی کے بارے میں پتا چلا اللہ بھی علی کا ایسے آشک تھا جس طرف محمد آشک بات ہے پیمبر پھر پیمبر نے اپنی پوری زندگی علی کے ایسے فضائل پڑھے حالانکہ ہاتھ تو یہ بندہ تھا پیمبر اپنے فضائل پڑھتے لیکن بیمبر نے علی کے فضائل پڑھ کے حشربا پڑھ حشر قشنی تم علی کو چھوڑو گے تم آشر میں حشر ایسا ہوگا کہ بندے کا حشر نشر ہو جگا آپ بھی جب بندہ کبھی زیادت سے واپی ساپی 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 پہلے کسے ٹھونکی سے ٹھونکی سے ٹھونکی سے ٹھونکی سے ٹھونکی سے ٹھونکی سے اپنے دوستوں جو بزرگ ہوتے ہیں نا بُھسوے وہ اپنے ان قریبی دوستوں کو نھمک دے ہیں تاکہ انہیں ہاتھات سنا ہے کہ ہوا کیا ہوا اب آپ سے پہنچنا جارے دوں محمد کسی بھونک رہا تھا پیمبر عرض سے آئے اگلا دن ہوا عبداللہ ابن یاپاس کہتے ہیں پیمبر مدینہ کی گلیوں میں کبھی بائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول نے وجہ کیا ہے کہا تم خاموش رہو مجھے علی کا بتاؤ کہا چلتے چلتے پیمبر علی کے در پہ آئے علی کو اٹھایا شاہ علی آؤ نا حمدرہ سفر پہ چلیں راستے میں چل رہے ہیں پھر ایک جگہ جا کے بیٹھے وہ علی کا سر اپنی گھوٹ پہ رکھا فالوں کو سہلا رہے ہیں کہتے ہیں یا علی تمہیں آلا سناؤ کل میں عرش پہ گیا تھا وہاں اللہ سے ملاقات ہوئی اللہ نے تیرے بارے میں گفتگو کی میں پہلے آسمان پہ پہنچا علی مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں میں سناؤ اجازت دیں میں سناؤ اجازت دیں میں سناؤ اصول اکرم خاموش ہوا تھے یا علی سناؤ کہی ہے رسول اللہ جب آپ پہنے آسمان پہ پہنچے تھے تو ملائکہ نے آپ کو سلام کیا تھا سلام کرنے کے بعد کہا تھا جس امیر کو آپ فرش پہ چھوڑ کے آئے ہیں اسے ہمارا سلام کہیے گا میں یہاں سے جواب دیتا رہا دوسرے آسمان پہ پہنچے سوالاک نبیوں نے آپ کے قدا میں نماز پڑھی تھی اور پھر نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے یہی کہا تھا یا رسول اللہ اپنے بھائی علی کو ہمارا سلام کہیے گا پھر آپ دیسرے آسمان پہ پہنچے آپ کی ابراہیم خلی اللہ سے ملاقات ہوئی جب آپ مسند میں بیٹھے تھے مسند میں بیٹھے ہوئے ابراہیم نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ ناکہ پہ نور کس کا ہے آپ نے بتایا تھا میرے بھائی علی کا ہے اس کے اردگل نور کس کے ہیں آپ نے کہا تھا اس کے اولاد کے ہیں کہا اس کے اردگل اور کس کے نور ہیں یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا یہ علی کے شیعوں کے ہیں اس وقت ابراہیم نے ہاتھ دعا کے لئے بلد گئے تھے کہا تھا اللہ ہمنا ہے جہاں لیمان شیعہ تے علی ابن عبی طالب اور میرا اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں قرار دے اور تجھے تو پین مانگے بھی لاکھے پین مانگے اللہ نے دیا میں یہ کہنا جاؤں گا تم علی کی کس کس فضیلت کا مقابلہ کرو ہر فضیلت علی کا مقدر بنی تہاکم ازداد بنا تو علی کا مقدر یاسید کا مزداد بنا تو علی کا مقدر منچہی نامہ بنا تو علی کا مقدر یاسو کو تین بنا تو علی کا مقدر شاکی محشر بنا تو علی کا مقدر ساکی کوسر بنا تو علی کا مقدر سہرا کا سرطاج بنا تو علی کا مقدر جبریل کا استاد بنا تو عبریل کا بوجو ہے علی کا مقدر کعبے میں آنا بنا تو علی کا مقدر مسجد میں جانا بنا تو علی کا مقدر پیرے اور میرے ہاتھوں کی تائید بنا تو علی کا مقدر ملنگ کی امید بنا تو علی کا مقدر آمن کن تو مولا بنا تو علی کا مقدر فاتحیبر بنا تو علی کا مقدر صاحب زلفکار بنا تو علی کا مقدر میں یوں کہنا چاہوں گا احتسال میں کوئی مقدر بنانے والا بھی پکا علی والا بھار کوئی مقدر لکھنے والا بھی پکا علی والا بھار بندے دھوند دھوند کے کوئی پرنالا بن گیا کوئی چھت بن گیا ابھی شہر کا پرنالا دیکھ ہمارے پاس چار گیٹ لگے بھولتان گئے انٹر ہونے میں نے آئے تک میزاو نہیں دیکھا دیکھیں دیواریں دیکھیں گیٹ ہوتے اسی لیے پیمبر نے پر پایا تھا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا در ہے رسول نہیں پیان کر سکتے تھے اگر اتنی قیمتیں چھتے ہوتی ہوتی ہوتا پیمبر پیچھے رہ جاتے ہیں کوئی اکل کی بات تھام میار بنانے کے لیے بھی میار ضروری ہوتا علی کی تاریم کرنے کے لیے بھی سوان محمد جیسی ہونی چاہیے جیسی جو سینا رہے تھے کہ جا رسول اللہ جب آپ پانچویں آسمان پہ گئے تو آپ نے میری ہم شکل میں جس مجھس میں خواسی 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 آج لوگ بڑی بڑی سین لیاں لگا تھے گھر میں بڑی بڑی سین لیاں کوئی مرمی کی کوئی سکردو کی کوئی کلکت کی کوئی بلتستان کی کوئی ایسا علی والا ہے جس میں علی کا نام لگایا ہو پیمبر نے کہا تھا ان ناظر و وجہ علی ابن ابھی طالب عبادہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو پھر مجھے ایمان سے بتا جو مومن ہے وہ اپنے گھر میں نام علی نقش کروستا ہے تاکہ آتے ہوئے بھی علی کو دیکھے جاتے ہوئے بھی علی کو دیکھے اپنے گھر میں نام علی نقش کروستا ہے تاکہ تجھے بھی وہی سوافی نے جو آرش والوں کو ملتا دی کہا جا رسول اللہ جب آپ آرش پہ پہنچ گئے تھا پھر آپ نے وہاں دیکھا تھا کہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ فاطمہ تعامل اللہ وعلی اللہ وعلی اللہ وعلی اللہ عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ جو ان سے بوز رکھے گا اللہ بلانت کرتا ہے جو ان سے بوز رکھتا ہے اللہ ان پر لانت کانا کانا اور لانت کے رو مستحق ہیں جو ان سے نفر کرتا ہے اب جب جیس آرش باتیں سنانے لگے نا علی تو پیمبر دیکھیں لگی یا علی کیا تم آرش پہ ہمارے ساتھ سے جو آرش کی باتیں فرش والا بتا رہا ہو آپ زیارہ کے جائیں ہی نہیں پھر بھی بتائیں آپ یہاں رہے تھے آپ یہاں رہے تھے وہاں اٹھے تھے وہاں یہ پیا تھا وہاں یہ کھایا تھا آپ بھی پوچھیں گے تھا پاکستان میں باتیں کربلا کی تو آواز آئی بابا علی مولان نے فرمہ یا رسول اللہ جہاں جہاں آپ کا قدم جاتا رہا وہاں اللہ پر تہتا رہا میں فرش پہت کے عرش کا مندر دیکھ کے خدا کا شکر آیا کرتا رہا کہ مجھے آپ کا وسیع بنایا یہ رتبے اللہ ہر ایک کو ادا نہیں کرتا جس طرح یہ منصف یہ مقام علی کو ملا تھا فیسے ہی علی کے لال حسن کو گلا اچھا لوگ بڑی بڑی باتیں جاتے ہیں علی بڑے سخی بڑے سخی اب سخی ہیں تو سخی کہتے ہیں اور ان کی سخاوة دیکھنی ہے تو اپنے امیروں کے دربار میں دیکھیں وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت ہو جبا ہے لہٰذا میں یہاں امام حسن کی مناسبت سے ایک جملہ یہ جو ہاتھ کر دوں تاکہ آپ دلوں کو پتا چلیں کہ امام حسن تھے بڑے بڑے امیروں کے دربار میں ملایا گیا اس نے کہا حاصل مولا کو بلا لیکن تعظیم نہیں کرنی درباروں میں ہوتے تھے اوپر تھے جو دربار کھڑے ہوتے تھے کوئی معزیز آسد تھا تو وہ اوپر ہٹائے جاتے اور پھر اس نے اپنے درباریاں بلایا امیر شام اس نے سب کو سبجھایا کسی نے تعظیم میں نہیں میں آج ہندہ کا بیٹا ہوں گے یہ بتاؤں گا کہ میں کتنا سخیف تھی امام حسن کو گلا بیا امام حسن جب آئے امام کا قدم ابھی باہر تھا دربار نہیں اٹھر رہے تھے اللہ نے ہوا کا حکم دیا ہوا نے پردہ دائیں طرف کیا پھر دوسرا بائیں طرف کیا یہ پردہ اٹھا خرامہ خرامہ چلتے ہوئے زہرہ کا لال دربار میں آیا کتنے جو دھیر بہادر پان کے بیٹھے اصل میں بجدل تھے حسن کی جال کو دیکھا اپنے آب کو مقصد اس ممبر سے اٹھایا جب ہی شام کا حاکم کھڑا ہوا تو زہرہ کا لال میں بیٹھنا شروع کیا بڑی بات چیت ہوئی بات چیت ہونے کے بعد جب امام جانے لگے اس نے پھر دربار سے کہا اس طرح کرو کہ یہ جو سونے کے تھیلیاں شربیاں دینار اتنے بڑے صندوق ہیں یہ حسن حسن ماشاءاللہ اگلا جمعہ دل کی گہراتیں اترنے والا امام نے اپنے نالین اتارے تھی نالین اتار کے اندر آئے تھی کیونکہ سب کے اترے ہو عدب کے خلاف بات کرنا یا کام کرنا یہ عدب والوں کی بیعت بھی ہوتی اب امام جیسے ہائے اپنی مسلم بے تھے نالین وہ نہیں ہوتی اب جب یہ اس نے یہ کیا فخر سے کہہ لگا شہندہ کے بیٹے کا توفہ اتنے سونے اتنے سکھے اتنے نرحم اتنے دینار کا علی کلال شہندہ کے بیٹے کا توفہ ہے امام چلتے 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 چھتے جب آگے پڑھے تو وہاں ایک آگے پڑھ کے دربان میں جوتھیوں کو سیدھا کیا امام نے کہا یہ سارا اسے دے دو پریشان ہو کے کھڑا ہوا میں نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو دے رہے ہیں کہاں وہ ہندہ کے بیٹے کا توفہ تھا یہ جہاں آگے بیٹے کا توفہ جو صرف جوتھیاں سیدھی کرنے کے ہی وقت اتنا عطا کرنے ہیں کہ بندے کو مانگ رہے ہیں اور یہاں سخاوات کی بات کروں علی کی سخاوت تو اس سے بھی بدلتے کجھے بندے نے کہا تھا اوہ اوہ یابن رسول اللہ آپ کہتے ہیں علی بڑے سخی تھے یا ہاتھی بڑے سخی تھے وہ کیسے تم نے شکتے سے کر لیا علی یقیناً بڑے سخی تھے اس نے کہا ہاتھی ہاتھی ہاتھ دروازے چالیس دروازے تھے دے نہیں تو ہاتھی بڑے سخی نہ ہوا ہر دروازے سے کسی کو نہیں دیتا تھا بلکہ ہر کسی کو دیتا تھا بندہ ایک دروازے پہ آتا اُس سے دیتا دوسرے پہ آتا اُس سے دیتا تیسرے پہ آتا اُس سے دیتا کبھی نہیں بھولتا تھا کیوں ماں؟ حاتم جیدہ سخی ہوا شاہ علی علی عصبق ظہرہ کے لاؤں میں اپنے آپ میں جوش پہ دینا دیکھا بندہِ خدا تجھے پتا نہیں علی پہلے دروازے سے اتنا دے دیتا تھا بندے کو دوسرے پہ جانے کے دروازے پہ دینا پڑھ دینا اسی وجہ سے حسن مولا نے یہی انتظام کیا بندے میں جوتیاں سی دیتی کہا تو عمدہ کا بیٹا ہے میں علی کا بیٹا ہوں اب جو ہے اتنا جو سخی تھا بھرا خدا تو بتا تو صحیح یہ سخی کے ساتھ کیا 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 ہاں وہ جتنے آئے بیٹھے